موسیقی توامیورز جو اس وقت ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو میرا سلام آج کی ویڈیو جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا میں نے بنائی ہے اس حوالے سے کہ جو بہت ہی عجیب و غریب حوالہ ہے یہ بالکل ایک عجیب اور غیر معمولی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ظہور کی علامات کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے عبداللہ کا ذکر کیا تھا وہ ویڈیو جو میں نے اس عنوان پر بنائی تھی کہ جو علامات اب تک پوری ہو چکی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ پر ہم نے کافی گفتگو کی تھی یعنی عبداللہ وہ عرب کا آخری بادشاہ ہوگا جس کو مولا علی نے کہا کہ اس کے بعد پھر امن قائم نہیں ہوگا اور کسی بھی طرح عرب کے حالات نہیں سمل پائیں گے اور عوام کسی بھی حاکم کے نیچے نہیں جمع ہو پائے گی تو یہ رسول اللہ نے اور مولا علی نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یہ بتایا کہ یہ عرب کے حاکم کا نام ہوگا جو ظہور سے قبل ایک مضبوط اور آخری حاکم ہوگا عرب کا اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور ہے جو بہت ہی حیرت انگیز اور عجیب حدیث اور ایسی بیشتر اور کئی حدیثیں ہوں گی ہم تک جو حدیثیں پہنچیں ان کی یہ تعداد ہے لیکن لازمی طور پر ایسا بہت کچھ ہوگا جو ہم تک نہیں پہنچا جو چیزیں پہنچیں ہم صرف انہی سے ہی نتائج نکال سکتے ہیں اور انہی سے چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں پہلے آپ حدیث ملائزہ کیجئے پھر اس کے بعد اس حدیث پہ مزید بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی ابتداء میں مولا علی اصحاب المصر سے بات شروع کر رہے ہیں یعنی مصر کے لوگوں میں اور مصر کے واقعات میں کچھ علامات موجود ہیں اور یہ علامات بہت ہی حیران کن ہیں اور مولا علی کہتے ہیں ایک شخص جس کے نام کا قلب حسن ہوگا اور سر محمد ہوگا یعنی اس کے نام کی ابتداء محمد سے ہو رہی ہوگی اور اس کے نام کے بیچ میں میڈل میں حسن آتا ہوگا اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے جد کا نام تبدیل کیا ہوگا تو اگر آپ اس حدیث کو ڈائریکٹ انٹرپریٹ کریں ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو تجزیہ پیش کریں اس حدیث کے اوپر تو ایسا ایکی شخص گزرا جو کہ مصر کا اور کیونکہ مولا علی نے مصر کا نام لیا ہے ہمیں آلیڑی ہنٹ دی ہے تو ہم اس ہنٹ کے تھرو اس کو سالف کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ محمد حسنی السعید مبارک یہ مصر کا ایک پریزیڈنٹ تھا جو ابھی دوہزار گیارہ میں جب عرب سپرنگ آئے اور تمام عرب دنیا میں ہنگامیں حالات خرابی اور حکومتیں بدلیں اور ایک انقلاب کیسی فضاء پیدا ہوئی اور کئی ملکوں میں یہ واقعات ہوئے یہی سلسلہ لیبیا تک پہنچا اور مہا پہ قضافی کی حکومت کو بھی نقصان پہنچا تو اسی زمانے کی بات ہے کہ مصر میں بھی انقلاب آئے اور اسی طرح کے ہنگامیں ہوئے تو اس کا نام تھا محمد حسنی السعید مبارک اور یہ جو مولا علی نے کہا کہ یہ اپنی جت کے اسم کو تبدیل کرے گا تو اس نے یہ السعید جو تھا اس کو ہٹا کے ڈائریک مبارک کر دیا تھا تو اس کو سب کہتے تھے محمد حسنی مبارک اس نے السعید کو حضف کر دیا تھا نکال دیا تھا اپنے نام سے تو یہ وہ علامت اور پہچان مولا علی نے جو حدیث میں بتائی وہ جو کہ تو ہمیں پوری ہوتی اس شخصیت کے اوپر نظر آئی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسنی مبارک یعنی جنرل پاشا کے بعد حسنی مبارک سب سے زیادہ رہنے والا صدر تھا اور انور سعداد کے بعد حسنی مبارک اقتدار میں آیا اور کافی عرصے یعنی انیس سو اکاسی یعنی نائنٹین ایٹی ون کے بعد سے حسنی مبارک میسج کی حکومت میں شامل تھا اور دو ہزار گیارہ میں حسنی مبارک نے اس حکومت کو چھوڑا اور مولا علی نے یہاں پہ حدیث میں بھی یہی جملہ کہا انخرج یعنی جب وہ چلا جائے تو اتفاق کی بات یہ کہ اس کو کینسر تھا یہ بیمار بھی تھا اور اور بھی چارجز تھے اور حکومت بھی اس کے خلاف یعنی عوام اس کے خلاف ہو چکی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کو ہٹایا گیا ہو یا اس کے خلاف جو ہے کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہو یا مارا ہو نہیں اس نے خود ہی پہلے تو کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا پھر اگلے دن پتا چلا کہ جنرل نے بتایا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا اس کے وائس پریزنڈنٹ نے بتایا کہ حسنی مبارک نے خود ہی ریزائن کر دیا تو جو مولا علی کا جملہ تھا موجزہ وہ ثابت ہوا اور یہ خود گیا پھر مولا علی کہتے ہیں جب یہ جائے تو تم پھر انتظار کرو اپنے امام کا اپنے وقت کے امام امام مہدی کا انتظار کرو اور پھر مہدی تمہارا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گا یعنی کتنے حسین جملے ہیں یعنی ناک ایٹ دا دور یعنی انگلیش میں بھی اس کو ہم محاورے میں کہیں گے اور عربی کا بھی مولا علی نے محاورہ استعمال کیا یہاں پہ کہ اب ناکنگ ہوگی یعنی ناک جو ہوتی ہے وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی ہے کوئی انتظار کر رہا ہے ہمارا تو یہ جو مولا علی نے سینیریو بتایا ہے کہ یعنی اب تمہارا دروازہ بجے گا یعنی سمبڈی اس ویٹنگ ایٹ یور دور یعنی مہدی تمہارا انتظار کریں گے کہ اب تم متوجہ ہو تو یہاں پہ یہ بہت اچھی ہمیں ایک تشریح اس میں مل رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ پھر اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں اور پھر جب وہ مہدی تمہارا دروازہ کٹ کٹ آئے تو پھر تم اس کی جانب بڑھو اور چاہے تمہیں برفانی پہاڑوں پر رینگنا کیوں نہ پڑے یہاں پہ لفظ رینگنا آیا ہے کہ تمہیں رینگنا کیوں نہ پڑے لیکن تم رینگتے ہوئے جاؤ اور اپنے امام کے پاس جا پہنچو تو بہت ہی حیران کن اور معرفت سے پر حدیث ہے اور سب سے بڑی حیرت اور اچمبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے کلام کی صداقت اتنے سالوں بعد ہمارے لیے ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے ہمارے لیے وقت جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے تو ہمارے لیے ہی حیرت کا سبب ہے کہ مولا علی اتنے سال پہلے ایک حاکم کا ایک مصر کے حاکم کا سعودیہ کے حاکم کا تو ہم نے بہت ذکر سنا عبداللہ کا کہ عبداللہ ہوگا لیکن وہ حاکم جو آ کے جا چکا اس کا مولا علی نے ذکر کیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ فیبری میں 2020 میں ہی حسنی مبارک کا انتقال ہوا حالکہ خیر اس حدیث میں نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی تھی یا کوئی بہت بڑی شخصیت تھی بس مولا علی نے نام لیا جس طرح عبداللہ کا نام لیا اور عبداللہ کے اگر آپ حالات اور پڑھیں گے اور وہ بھی اس پہ بیک ویڈیو مجھے بنانی ہے کیونکہ حدیث بہت بڑی ہے عبداللہ کے حوالے سے اور کافی ڈیٹیل مولا علی نے اس میں دی ہے عبداللہ کے حوالے سے تو کوئی مطلب ولی اللہ نہیں ہیں یہ لوگ جن کے نام لے لئے گئے لیکن یہ ہنٹ اور پہچان کے لیے ہمیں بتایا گیا ان سے اس دور کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ جو نام آگئے اور دور آگئے اور آگے چل کے میں آپ کو ایک ایسی حیران کن حدیث سناؤں گا انہی اسی سلسلے میں امام کے حوالے سے جس میں عدوار کے مطابق افتگو کی گئی ہے تو جیسا کہ مومنین کو پتا ہے کہ یہ آکے جا بھی چکا اور اس کے پورے حکومت کا دور گزر گیا اور دوہزار گیارہ میں حسنی مبارک نے اپنا اقتدار چھوڑ دیا تھا یعنی اب ہم انتظار کی کیفیت میں اور زیادہ رہیں اور مستقع صبح و شام اپنے امام کا انتظار کریں تو یہ سیریز بنائی اس لیے کہ ہمیں امام کے انتظار میں اور خوشی بھی ملتی جائے حالانکہ ہر طرف بری خبریں موجود ہیں لیکن اس میں یہ جو علامات کا پورا ہونا اور علامات کا پتا چلنا اور ان کو ساتھ کے ساتھ ویریفائے کرنا اس کی جو خوشی اندر سے ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو مجھے یقین ہے اسی طرح دیگر ملکوں کیلئے بھی مولا علی نے فرمان دیا ہوگا مولا علی کا کوئی نہ کوئی فرمان کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے اور لازمی طور پہ ہے ابھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو عبداللہ کے متعلق ایک مکمل حدیث ہے اس پہ بات کریں گے کیا کیا پوائنٹس مولا علی نے پہچان کے لئے بتائیں کیونکہ پہچان بہت ضروری ہے نام تو دیکھیں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو ایک سیکٹ پہچان ہوتی ہے جو سپیسیفائے کرتی ہے کہ یہی وہ سپیسیفک پرسن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عبداللہ کی جو پروپٹیز بتائیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور وہ پوری حدیث میں آپ کو سناوں گا تو بس بہت ہی حیران کن چیزیں ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی حیران ہوتے رہیے اور درود پڑھئے اور مولا کی صداقت کو سلام پیش کیجئے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی وہ چیزیں نکل رہی ہیں جو مولا علی اس وقت ممبر کوفہ پہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے بیان کر رہے تھے اور ہماری خوش نصیبی ہماری خوش نصیبی ہماری بہت بڑی ہمارے لئے شرف کی بات ہے کہ مولا کا کلام مولا کی چیزیں ہم تک اس پراشوب دور میں بھی اور اتنی چیزوں کے چھپنے کے باوجود بھی وہ چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ایسی شخصیت جو آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کر آنے والی دنیا کے واقعات اور حالات بتا رہی تھی تو اس شخصیت کے بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں ہم ان کی ولایت کا کیا احاطہ کر سکتے ہیں کہ جو ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد ہونے والے واقعات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اس وقت کے لوگوں کو بتا رہے تھے جن کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مولا علی کہہ کہہ رہے ہیں بس وہ سنتے جا رہے تھے اور نقل کرتے جا رہے تھے اور آج کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے وہ سب چیزیں صادق ثابت ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس حدیث کے بعد اور اس انفرمیشن کے بعد آپ کے جو تاثرات ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ میں منشن کریں گے لازمی اور اس حوالے سے کوئی بات ہوگی کوئی کوسچن ہوگا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کروں گا تو اسی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تھانکس فور واشنگ